بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی بات یوٹیوب چینرل میں خوش آمدید اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد تمام بہن بھائیوں کو چاند رات اور عید کی بہت بہت مبارک آج آپ کو عید کے چاند کے حوالے سے ایک بہت خاص عمل بتانے جا رہے ہیں بس آپ نے جیسے ہی عید کے چاند کو دیکھنا ہے یا آپ کو عید کے چاند کی خبر ملے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے گیارہ بار اللہ تعالیٰ کے اس اسم آزم کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کرشمیں ہوں گے اور جو موزات ہوں گے ان کو دیکھ کر آپ خود بھی یقین نہیں کر پائیں گے اس عمل کو آپ چاند رات کو بھی کر سکتے ہیں عید کی پہلی رات کو بھی کیا جا سکتا ہے اور عید کی دوسری رات تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے دولت اور پیسے کی تنگی ختم ہو جائے گی رزق اور دولت کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ آپ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کا کاروبار نہیں جا رہا یا گھر میں سخت نہوسیت اور بے برکتی چھا گئی ہے تو ان جیسے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے آپ کے گھر میں رزق دولت اور پیسہ آنے لگے گا برکت ہی برکت ہو جائے گی جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر لیں گے اسی طرح آپ کی اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو آج کے دن تک پوری نہیں ہوئی تو بس اس چھوٹے سے عمل کو کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت خواستہ آپ اپنی لاپروہی کی چلتے رمضان کے مہینے کو ضائع کر چکے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس موقع کو ضائع مت جانے دیں جیسے ہی آپ کو چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی خبر ملے آپ نے کھلے آسمان کے نیچے جا کر اللہ تعالیٰ کے اس اسم آزم کو گیارہ بار کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو کر پڑھ لینا ہے اس کے بعد اپنی تقدیر اور قسمت کو بدلتے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چاند رات بہت برکت والی رات ہے یہ فضیلت اور خوشیوں والی رات ہے دعاوں کی قبولیت والی رات ہے پیارے بہن بھائیو آج کل جس طریقے سے ہمارے ہاں چاند رات کو منایا جاتا ہے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ پہلے بزرگ تو چاند رات کو بلکل اور طریقے سے منایا کرتے تھے ایک دوسرے کے گھر کھانے بھیجے جاتے تھے اور دعائیں کی جاتی تھیں کیونکہ یہ خاص دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ لہے کا چاند رات کو ممول ہوا کرتا تھا کہ جب تک گاؤں والے عید کا چاند دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن ابھی تک چاند نظر نہیں آیا ہوتا تھا تو آپ بہت غمگین بیٹھے رہتے تھے آپ اس چیز کا دکھ منا رہے ہوتے تھے کہ رمضان کا بہت افضیلت اور برکت والا مہینہ ہم سے بس بچھڑ ہی جلا ہے لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جایا کرتا تھا تو یہ خبر سن کر آپ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عید کا چاند دے کر خوشی منانا اور خوش ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سندت مبارک ہے اس کے بعد آپ بچوں میں بتاستے اور پھلیاں وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے بابا فرید کا کہنا تھا کہ چاند رات کو کسی کو کچھ کھلانا گھر میں رزق میں دولت میں برکت لے کر آتا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جس طریقے سے ہم چاند رات کو مناتے ہیں ہم صرف چاند رات کو تفریق کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن یہ کتنی برکت فضیلت اور دعاوں کی قبولیت وری رات ہے اس چیز کا ہمیں کسی قدر کوئی خیال نہیں رہتا تو چلیں پھر عمل کی بات کر لیتے ہیں کہ چاند رات کا یہ خاص عمل ہے کیا اور اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کے بارے میں بتاؤں ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ایکون کو بھی دبا دیں تو پیارے بہن بھائیوں جیسے ہی آپ نے عید کا چاند دیکھ لینا ہے یہ آپ کو عید کا چاند نظر آنے کی خبر مل جائے آپ نے کھلے آسمان کے نیچے چلے جانا ہے بے شک پھر اپنے گھر کے سہن میں چلے جائیں اپنی گلی میں چلے جائیں یا گھر کی چھت پر چلے جائیں یعنی آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جانا ہے اس عمل کو آپ چاند رات کو بھی کر سکتے ہیں عید کی پہلی رات کو بھی کیا جا سکتا ہے اور عید کی دوسری رات تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد ایک بار آپ نے دروشریف پڑھ لینا ہے اور گیارہ بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت مبارک اور طاقتور اسم مبارک اللہ سمد یعنی آپ پڑھیں گے اللہ سمد یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے اللہ سمد یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے گیارہ بار اللہ سمد کو پڑھ لینا ہے اللہ سمد اللہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ سمد اللہ کا بہت برکت اور طاقت والا اسم مبارک ہے جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی اور بے نیاز بنا دیتے ہیں اس شخص کے پاس پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی نہ تو دولت کی نہ ہی رزق کی وہ جتنا رزق چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ رزق اس کو عطا فرما دیتے ہیں نہ صرف اللہ سمد پڑھنے سے رزق اور دولت کے حوالے سے جتنی پرشانی اور مسئلے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں جتنی بھی پرشانیاں جتنی بھی بے برکتیاں ہوتی ہیں جتنی بھی اچانک آنے والے مسئلے اور پرشانیاں ہوتی ہیں آپ ان تمام سے بھی محفوظ رہتے ہیں تو گیارہ بار اللہ سمد پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ لینی ہے اگر آپ کو دولت چاہیے دولت مانگیں جتنی بھی دولت چاہیے اتنی دولت مانگ لیں دس لاکھ چاہیے دس لاکھ مانگیں دس کروڑ چاہیے دس کروڑ مانگ لیں یہاں تک کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توقل اور یقین رکھتے ہوئے دس عرب بھی مانگ لیں گے تو مجھے اپنے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ آپ کو دس عرب بھی مل جائیں گے بس آپ کا یقین اور توقل مضبوط ہونا چاہیے دعا کا لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار دروشریف پڑھ لینا ہے آپ کا عمل مکمل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے وہی ہمیں رزق اور دولت عطا فرماتا ہے تمام عزتیں صرف اللہ کے ہی لیے ہیں سب اللہ کے ہم مہتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا مہتاج نہیں دوستو اور پیارے بہن بھائیو اللہ تعالیٰ کا یہ عصہ مبارک ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے آپ اپنی تمام پریشانیاں تمام مسئلوں کو حل کروا سکتے ہیں اور آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے جتنا بھی رزق چاہیے یا جو کچھ بھی اللہ کے خزانوں سے چاہیے آپ اس عصہ مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے وہ تمام چیزیں مانگ سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں حانسل کر سکتے ہیں چاند رات کے حوالے سے آپ کو ایک اور بہت برکت اور فضیلت والا عمل بتاتا چلتا ہوں خاص کر یہ عمل ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی دولت میں ان کے پیسے میں برکت نہیں ہے جتنا مرضی پیسہ آ جائے کسی نہ کسی مسئلے کی نظر ہو جاتا ہے پیسہ ان کے گھر میں ٹھہرتا نہیں تو ایسے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ چاند رات کو غریب لوگوں میں میٹھی کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں جیسے کہ میٹھی گولیاں تقسیم کی جا سکتی ہیں میٹھیائی تقسیم کی جا سکتی ہے اسی طرح کسی بھی قسم کا میٹھا تقسیم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میٹھے چاول تقسیم کیا جا سکتے ہیں بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ چاند رات کو بچوں اور غریبوں میں میٹھی اشیاء یا میٹھیائی کا تقسیم کرنا بہت برکت والا عمل ہے اس سے دولت میں پیسے میں اور رزق میں برکت پڑتی ہے اور گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے آپ تمام بہن بھائیوں کو چاند رات اور عید کی بہت بہت مبارک اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس پر ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دستر خاندہ میں وہ ست عطا فرمائے آمین سم آمین